موسیقی سمجھتے ہیں کہ نیب کے خاتمے کا آخر مقصد کیا ہے اور اس سے نولی کو باقی پارٹیوں کو نولی کو اور باقی پارٹیوں کو کوئی فائدہ بھی ہوگا ظاہر ہے وہ عوام کو تو نیب سے کوئی تعلق نہیں غریب آدمی کا بھوکے آدمی کا بیروزگار آدمی کا ایک میڈل کلاس کے آدمی کا لور میڈل کلاس یہ رہوس ہاں کا عمرہ کا پرابلم ہے اور یہ کیمپین تو پہلے بھی چلتی رہی ہے تو اس ملک میں میرا خیال ہے کہ احتساب اور حساب کتاب کا رواج ڈے بند سے ہی ہے چوہتر سال ہو گئے ہیں ملک کی بنیادوں میں شامل ہیں جالی ذات اور جالی قیمیں تو یہ کہانی ہے باقی ساری تاریخ ملکی میں کیا دوہ رہا ہوں آپ کے سامنے تو اس لیے تی تکے والی بات ہیں باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک بات جو بہت علامنگ ہے اور وہ آج کے حکمرانوں کو کب تک ہیں یہ کتنی دیر کے لیے ہیں میں نہیں جانتا لیکن جب تک ہیں ان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اب اگر یہ معاملات کو ہرنیل نہ کر سکے تو شاید یہ خدود سے تجاوز کر دیا یہ ہے جی ڈاکٹر شاہد فاروق دپال پورس ہے وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے گزشتہ تین ماہ میں آپوزیشن کا مرکور مقاملہ کیا آخری وقت تک لڑائی لڑی امریکی سازش تک کو ایکسپوس کیا ہے لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کبھی الیکشن ہوئے تو عمران خان کے پاس اس خد کے علاوہ حوام کو دکھانے کے لیے اور کیا ہے نیز اس خد کے سہارے کیا خان صاحب جیت جائیں گے اور عمران خان کی اگلی الیکشن کیمپین کا محور کیا ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا ڈاکٹر شاہد کے محور کیا ہوگا لیکن کیا ہونا چاہیے یہ وہ میں بول دیتا ہوں تبدیلی کے ساتھ ساتھ خودداری موسیقی